اسلام علیکم میرا نام عبدالحادی ہے تحرط ایمان کا حصہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحرط و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے کپڑے صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو تحرط کے برے میں ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہترین طرز عمل اور اہنمائی ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کا خاص احتمام کرتے تھے ہمیشہ صاف ستھا لباس پہنتے تھے سر میں تیل لگاتے تھے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دوتے تھے اور کلی کرتے تھے کسر سے مسواک کرتے تھے اور ہمیشہ باوجود رہتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکرے ہوئے تھے تو فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جسے یہ بال اپنے بال سنوا سکے اسی طرح ایک کو شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا تو فرمایا کہ کیا اس کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے جسے یہ اپنے کپڑے دو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صفائی کا خاص احتمام کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصوہ حسنہ پر عمل کریں اور ایک بہترین عملی مسلمان مرزکیں شکریہ